سلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں ٹاک ویڈ ایشم سو آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کا نظام حکومت کیسا تھا اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے سو سٹارٹ کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدانہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگست سکس تھرٹی فور میں منصب حلافت پر فائز ہوئے اور دس سال تک حکومت کرنے کے بعد سکس پورٹی فور میں شہادت سے صرف راز ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تاریخ انسانی کے عظیم ترین فاتحین اور حکمرانوں میں ہوتا ہے ان کی سلطنت کا رقبہ ففٹی ایٹھ لاکھ مربع کلومیٹر تک بسی تھا موجودہ پاکستان سے سات گناہ بھی زیادہ تاہم دنیا کے حکمرانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز ان کی سلطنت کی وسط کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بے مثل نظام حکومت کی وجہ سے ہے جو انہوں نے اپنی مملکت میں قائم کیا اور پھر پوری دنیا میں اس کی پیروی کیے ان کی کچھ رہنما اصول ہیں جو آج ڈسکرس کریں گے پہلا اصول تھا احساس سے ذمہ داری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ منصب حکومت مفادات کے حصول کا ذریعہ نہیں بلکہ ذمہ داری اور خدمت کا مقام ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام اپنے جانشین کے طور پر تجویز کیا اور لوگوں نے اس کی توسیح کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں فرمایا اے لوگوں اگر مجھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفرمانی کا ہوف نہ ہوتا تو میں کبھی تمہارا امیر اور حاکم بننا پسند نہ کرتا دوسرا پوائنٹ تھا کہ جذبہ حدمت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کے وہ اصول قائم کیے ہیں جن کے تحت حکمرانی کا منصب مملکت کے سب سے زیادہ حدمت گزار شخص کا منصب بن جاتا ہے ایک مرتبہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کے باغے ہوئے اونٹ سہرہ سے پکڑ کر لائے اور گرمی سے بے حال ہو گئے تو ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین یہ کام تو کوئی گلام بھی کر سکتا تھا اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھ سے بڑا گلام کون ہے دوستو ان کے رہنما سلم میں کفالت بھی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قائم کی ہوئی حکومت میں انسانی فلا کا تصور اپنے عروج کو پہنچ گیا ان کا یہ کول آج بھی زبان زدہ عام ہے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا حسابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا جائے گا ان نے بیت المال سے یتیموں بیواؤں اور محتاجوں کے وزائف مقرر کیے بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے لیے دودھ کا وزیفہ بیت المال سے مقرر ہو جاتا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے رہنمہ وصولوں میں مساوات کا درس ہمیں دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی سب سے نمائی حسوسیت مساوات کا وہ عالی ترین میار تھا جو انہوں نے اسلامی ریاست کی شہریوں کے درمیان قائم کیا مدینہ میں کہت پڑا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکوم سے جس جس کے پاس جو جو سمانے خور ہردو نوش تھا اس کو بید المال میں جمع کر لیا تمام مسلمانوں کا تمام مسلمانوں کا کھانا ایک جگہ پکتا اور اعتماعی دسترحان پر کھایا جاتا مازوروں اور ہواتین کا کھانا ان کے گروں میں بیجا جاتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہردو گن اور گی کے استعمال سے مکمل پرہیز کا فیصلہ کیا وہ سوک کر کانٹا ہو گئے اور ان کی جلد سیاہ پڑ گی حلیفہ اور ان کے گر والوں کا حصہ اجتماعی کھانے میں سب کے بعد وہ سب سے کم تھا ان سے کہا گیا کہ وہ شہری بچوں کا روزینہ دہاتی بچوں سے زیادہ کر دیں کیونکہ دہاتی بچے سخت جان اور بوخ پیاس کے عادی ہوتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بلا آسمان سے سب پر برابر اتری ہے وہ سب کو مل کر اس کا بوجھ برابر بانڈنا ہے عزبیجان کے گوڑنر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امدہ حلوے کا ایک مرتبان بچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چکھا پسند کیا اور پوچھا کیا وہاں سب لوگ یہی حلوہ کھاتے ہیں جواب ملا کہ نہیں یہ تو امرہ کی حراق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرتبان وہیں بند کر کے واپس کر دیا اور فرمایا کہ جو چیز عام آدمی کی رسائی سے باہر ہو مسلمانوں کے امیر کا بھی اس پر حق نہیں جب حضرت عمر عمرو بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وسطات کے نام سے ایک نئی فوجی چھونی قائم کی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میں نے ایک گر امیر المومنین کے لئے بی بنوایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹ کر لکھا کہ حجاز میں رہنے والے ایک شخص کا مصر میں گر کیا مائنی اس گر کو کسی فلاہی حدمت کے لئے وقف کر دو تو تو آج کل کے حالات ہیں جو بھی ہماری حکومت کریے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں تو اگر ہم اسلام کو مدنظر رکھتے ہوئے یا صحابہ کرام کی جو دلیلیں اور جو ان کے رہنما حصول تھے ان کو مدنظر رکھتے ہوئے جن کی گزارے تو پاکستان بھی ترقی ضرور کر سکتا ہے اور یہاں کوئی بھی قریب بکھا نہیں مر سکتا ان کے رہنما حصولوں میں احتساب تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر لمحے اس بات کے لئے تیار رہتے کہ عام لوگ ان کا محاسبہ کر سکیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ اصول احض کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کا امیر یا اس کے اہل حانہ کسی جرم کا اتقاب کریں تو اس کی دوہری سزا دی جائیں انہوں نے اپنے بیٹے پر شراب نوشی کی دوہری حد نافذ کی وہ اپنے گوڑنو کا بھی سختی سے محاسبہ فرماتے تھے ہر احدیدار کو مقرر کرتے وقت اس کی جائداد کی فہلیس لے کر اس پر چار گواہوں سے دستہت سبت کراتے گوڑنے کا تقرار چار شرائط کے تحت عمل میں آتا تھا پہلا ترکی گوڑے پر جو شان و شکت کی علامت تھا نہ بیٹھے گا دوسرا باریک یعنی کمتی کپڑا نہ پہنے گا تیسا اچھا نہ ہوا آٹا نہ کھائے گا چوتھا دروازے پر دربان مقرر نہیں کرے گا دوستو عام آدمی کسی بڑے سے بڑے عددار کے حلاف شکایت کر سکتا تھا جرم ثابت ہونے پر اسے سخت سزا دی جاتی اور اکثر معذول بھی کر دیا جاتا سبحان اللہ کیا ان کے دور کی سول تھے اور کس طریقے سے وہ ہر کسی کو برابر کا حقوق دیتے تھے کل کی دور میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آج کل کی دور میں جو حقیر ہے وہ حقیر ہی ہے جو گریب ہے وہ گریب تر ہوتا جا رہا ہے جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور امیروں کو کوئی فکر نہیں ہے کہ گریب کس حال میں جی رہا ہے اور اس کو پوچھ لیں تو دوستو اسی کے ساتھ آج کے ویڈیو کو یہاں پہ انڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کی جو باقی حصول ہیں وہ بھی میں نیکس ویڈیو میں بیان کر دوں گی تو واش کریں اور سبسکرائب کریں thank you so much خدا حافظ